ہمارے کچھ ہائی کورٹ کے فیصلوں میں اور سپریم کورٹ سے شد پرتیشت معاملوں میں جس طرح سے ہمیں انصاف ملا ہے اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ویداتہ کی طرف سے جو پاورس ان کو ڈیلیگیٹڈ تھیں ڈیلیگیٹ پاورس تھیں اس کا صحیح اور جائز استعمال کیا ہے اور سپریم کورٹ نے ہمارے دلوں کو اس بات کے لیے مجبور کیا ہے کہ جس طرح ہمارے عبداللہ نے کہا اس طرح ہم بھی یہ کہیں سپریم کورٹ زندہ بار صرف پریوار آپ نے بہت زیادہ پریوار نے سفر کیا ہے اس چیز کو لے کر کے کیونکہ چھپیس مہینے سے لگاتا رہا پندر رہے ہیں پریوار لگاتا جیل میں بھی پہنچتا رہا لیکن کچھ راجنے تک دے لو دیکھو بھئی جب کوئی بڑا مشن سامنے ہوگا تو مخالف بھی بڑا ہوگا اور تکلیف بھی بڑی ہوگی اس مشن سے فائدے بھی بڑے ہوں گے نقصان بھی بڑے ہوں گے ہمارا مشن راجنے تک نہیں تھا ہم نے اپنے چالیس سال کی راجنے تک کارکال میں پارٹی کے نیتاؤں کے اپنے سیاسی آقاوں کے جوتے اس لیے سیدھے نہیں کیے تھے کہ ہمیں اپنے لیے سونے یا چاندی کے کنگن چاہیے تھے ہم کہاں رہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے ہمارا شہر کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا یہ بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں کی امارتیں اگر آپ دیکھیں یہاں کا نگرپالی کا دیکھیں گاندھی سمادھی دیکھیں اور چیزیں دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے کیسا شہر بنایا اس سب کے پیچھے جو ایک بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں کیوں کہ علیگر موسیونسٹی کا پڑھا ہوا ہوں اور یہ میری قسمت کی خشنصیبی کہیں یا بدنصیبی کہ جب میں ایرل ایم فائنل سیمیسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اسٹوڈنٹس یونین کا سیکریٹری تھا اسی اپ ملک میں امرجنسی لگ گئی تھی اور تب بھی میں جیل گیا اور پونے دو برس بنا رس کی جیل میں تو جب زندگی کی شروعات ہوئی تھی تب بھی جیل میں تھا اب جب زندگی اپنے آخری دور میں ہے تب بھی جیل میں تھا میں نے میں نے علیگر میں ایک شیر سنا تھا اپنے طالب علم زندگی میں کہ چشم سید نگران ہے کہ پھر اٹھے شاید چشم سید نگران ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوان آلیگڑ کے بیابانوں سے تب ہی میں نے اپنے چھاتر جیون میں یہ تیع کیا تھا میں کوشش کروں گا کہ ایک اور ایم یہ تیع کیا جا سکتا ہے بڑے بھائی بہت ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم جو ہیں خفا ہے آخری شاید بہت زیادہ وہ بھی خفا تھے اور آج سے انہوں نے سنسا جا میرا سوال بھی شاید وہ یہی کہتے نظر آئے کہ وہ آئے نہیں اور ہم نے جو یاد نہ آئے ہمارے بھائی نے چھیلی ہے ہمارے پریوار نے چھیلی ہے وہ اس دیشو ہمیسا یاد رہے گا دیکھئے میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے ہم پر مقدمے قائم کرانے والے لوگوں میں کون لوگ ہیں سب سے پہلے آٹھ مقدمے ہم پر قائم ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آزم خانے جبرن ہم سے زمینیں چھیلی ان آٹھ لوگوں نے ہم پر مقدمے کی یہاں سیویل کورٹ میں ان آٹھوں لوگوں کے پیمنٹ چیک سے کیے گئے تھے اور جو زمینیں دو ہزار روپے بھی اگا کے بھی نہیں تھیں اس وقت ہم نے کم سے کم چاریس سباب ہو گیا بھی گھا اس کا دیا تھا تو سارے لوگ مقدمے ہار گئے اور ہم سے لی ہوئے پیسے سے ان میں سے بیشتر نے دو دو حج کیے اگر دو بھی گا زمین تھی تو آٹھ بھی گا زمین خرید لی تو سارے لوگ مقدمے ہار گئے امید وہ یہ کرتے تھے کہ ہم ان کے خلاف مقدمہ کریں گے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا نائنٹین ایٹی نائن میں قلعے میں سب سے بڑا بودھ سینٹر تھا کانگریس کی سرکار تھی اور یہاں پر نوابزادہ ذلفقار علی خان صاحب ممبر پارلمنٹ ہوا کرتے تھے ان کے بڑے بھائی مرزا علی خان اس وقت زندہ تھی اور انہیں ہیزائی نسکل میں میری بیوی میرا بڑا بچہ بہت چھوٹا سا تھا اور چھوٹا بچہ گودھ میں تھا میری تینوں بہنیں بورٹ ڈالنے گئے تھے اور اس وقت قلعے کے ایک دروازے سے چال پانچ جی پی داخل ہوئی فائرنگ کرتی ہوئی اور اس وقت کے ممبر پارلمنٹ ان میں آگے تھے اور میرے سینے پر اس طرح سات آٹھ تمنچے لگا دیئے گئے جن میں جرمن پسٹل بھی تھے میں ہلکے جاڑے تھے پرنس سوٹ پہنے ہوا تھا سب نے گولیاں چلائیں میرے پیروں پر گرے ریوالورز لیکن کوئی گولی نہیں چلی پلس فائرنگ ہوئی کئی سو راؤنگ گولی چلی میری موت نہیں آئی تھی میں نہیں مرا اور اسی میدان میں جس میدان میں یہ حادثہ ہوا تھا پہلی بار سرکار بنی میں نے وہیں ہیلیکاپٹر اتارا اور لوگوں سے پہلی بار یہ کہا کہ تم نے سنا ہوگا اللہ ہوتا ہے تم نے سنا ہوگا بھگوان ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے الیکشن کمپین میں تھا پچھلی بار آپ تو سب پڑے رکھیں ہیں جانتی ہیں اگر ہیلیکاپٹر کے پر میں مکھی کے برابر بھی کوئی نقصہ جائے تو کریش ہو جائے گا دو پروں کا ہیلیکاپٹر تھا اور تقریباً اتنا بڑا ٹکلا ٹوٹ کر ہیلیکاپٹر کے پر کا ہو کر دھماکہ ہوا بہت زور تھا ہیلیکاپٹر ناشتا رہا کبھی ہائی ٹینشن واہر پر اترتا تھا کبھی جا رہی تھی ٹرین اس پر اترتا تھا پائلٹس پسینے پسینے ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ختم ہو جائیں گے اس وقت ہم نصر من اللہ وفتن قریب صرف ایک ہی دعا یاد رہی تھی خبر آہت میں سب پھول گئے تھے اور وہ ہیلیکاپٹر زمین پر گرا اور وہ ایسی جگہ گرا جہاں سے آلو نکالے گئے تھے اور کھید بہت نرم تھا جب میں اس وقت نہیں مرا جب میں خلے کے میدان میں اتنی میرے سینے پر تمنچے چلائے گئے تب نہیں مرا مجھے اتنا بھیانک کرونا ہوا کہ پورے اسپتال میں میں اکیلا زندہ بچا تھا میرے سامنے سے ساری لاشیں جاتی تھی میرے سامنے وارڈ خالی ہوتا تھا اور پھر بھر جاتا تھا میں تب نہیں مرا میرے چاہنے والوں نے بہت کوشش کی میں پھر زندہ باہر آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن کمیشن میں نے شروع کیا ہے وہ رہے یا نہ رہے صدیوں لوگ اس کے کھنڈ رات دیکھنے آیا کریں گے آپ نے اگر جوہری انسٹی کو دیکھا نہیں ہے تو ایک بار میری ریکویسٹ ہے آپ سے کیا آزم خان صاحب کھا کیا جس طریقے کا انداز ہوتا تھا جیل جانے سے پہلے کیا آزم خان کا انداز میسے ہی رہنے والا ہے کیا آواز برچائی آزم خان دیکھیں میں نے آپ سے ارس کیا کہ میں نے چالیس سال سونے اور چاندی کے کنگن حاصل کرنے کے لیے نہیں کی تھی نہ میرے پاس کوئی بنگلہ ہے جب ای ڈی والے میری انٹرگیشن کرنے کے لیے جیل میں پانچ دن آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ویدیشوں میں کہاں کہاں آپ کی پراپرٹیز ہیں کہاں کہاں بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کے تو میں نے بس ان سے اتنا ہی کہا کہ مجھے آپ کے سوالات پر غصہ نہیں آ رہا ہے بلکر اس بات پر شرم آ رہی ہے کہ میں کہاں پیدا ہوں آزم بھائی یہ تو مقدموں کا دور شروع ہوا آزم بھائی یہ آپ کے پارلمنٹ بننے کے بعد شروع ہوا وہ تقریر میری ایک دن میں کئی کروڑ لوگوں نے سنی تھی میں نہیں جانتا کیا ہوا میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں ایک سال سین سے آؤٹ رہا کیونکہ پولیس کہتی تھی کہ انکاؤنٹر ہو جائے گا اور ستہائیس اٹھائیس مہینے میں ایک ایسی کوٹری میں رہا جس میں ان لوگوں کو بند کیا جاتا تھا جنہیں دو دن بعد پھان سیکھ دینا ہوتا تھا بلکل اکیلا رہتا تھا زندہ آگیا آپ کی آنکھیں نم ہیں یادناؤں کو آپ نے بہت جھیلا ہے نہیں بلکل نم نہیں ہے سر خوشک ہو گئی ہے آگے سب لوگ ایک سوال جانتا جانتے ہیں اخلیش یادب اور آپ کے بیچ میں کیا اپنوں نے بھی خنجر خوپا ہے کیا سر پیٹ میں آزم کھان کے کیا اخلیش کی گمی کا جو ہونی چیئے تھی آپ اس سے ایسا سینئر لیڈر آف ایس پی نہیں دیکھیں لیڈر لیڈر تو ہم کبھی تھے ہی نہیں لیڈر تو ہم کبھی تھے ہی نہیں اگر لیڈر ہوتے تو اتنے بہت سے کام کر نہیں پاتے اگر لیڈر ہوتے تو یونیورسٹی نہیں بنا پاتے بچوں کے سکول نہیں بنا پاتے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا محمد علی جہورٹ جس کا میں چیئرمین ہوں اور یونیورسٹی کا جس کا میں چانسلر ہوں یہ نون بینیفیشری ارگنائزیشن ہے ہم لوگ اس میں دیتے ہیں پیسہ نہ تو سیلری لیتے ہیں کھانا اور ناشتہ بھی ہمارا گھر سے جاتا ہے نہ ہم نہ ہمارا کوئی صدق سے ہاں یہ الگ بات کہ جب دروغہ جی ہمارا بیان لینے کے لیے جیل میں گئے تو انہوں نے بہت تعریف کری کہ آپ نے بڑا اچھا شہر بنایا ہے یا انسی بڑی اچھی بنائی ہے ہمدردی ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ آپ جب رامپور آئیں زمانت پر تو کوشش کریے گا کہ بھومی گت رہیں آپ پر اتنے مقدمے ہیں کہ آپ کا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے جب یہ تھرٹننگ مجھے جیل میں مل سکتی ہے اس کے بعد تو پھر کوئی اپنا کوئی پرائیہ رہی نہیں جاتا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے اگلا قدم آپ کو کوئی پھال جیل کیا ہو مہمتی جی بھی آپ کی تعریف کر رہی ہے نہ میں ملک بیچنے والا ہوں نہ میں قوم بیچنے والا ہوں یہ میں نے امرجنسی کے وقت بھی ثابت کر دیا تھا اور چالیس سال تک شاید ہی پورے بھارت ورش میں کوئی ایسی مثال ہو اور شاید ابھی تک نہیں ہے کہ ایک ہی کانسٹنسی سے کوئی گیارہ بار جیتا ہو اور ایک بار جب وہ جیل میں ہو تو اتنے ووٹ ملے ہوں جتنے اسے باہر رہ کر بھی نہ ملے اگر پارلیمنٹ کے چڑاؤں میں بھی دھاندلی اور پولیس کی دادا گیری اور ڈی ایم صاحب کی ینایتیں نہ رہی ہوتی تو میں تقریباً سڑھے تین لاکھ وٹ سے جیتا ہوں دیکھیں یہ اگر کی باتوں پر یقین اس لیے نہ کریے کہ ہم آپ سب ایک طاقت کو ماننے والے ہیں ایک سپریم پاور کو یہی سب ہونا تھا اس لیے کہ میں اس سے بھی زیادہ سینئر ہوں لیکن سر آپ کی نوبوں میں نراج کی ہے انہوں نے کہا کہ صرف ہمارے اس شریر سے اخلی شادت کو مضبوع آ چکے ہیں آپ کے آج بھی دیکھ رہے ہیں کتنے سمرتک سڑکوں پہ تھے وہ چاہتے ہیں کہ آزم خان اگر پڑے ہوتے ہیں تو بی جے پی کا وکلپ ایک دے سکتے ہیں آزم خان کیا مسلموں کا ایک بڑا چہرہ بن کر ایک وکلپ دے سکتے ہیں دیکھیں اس وقت میرے لیے بی جے پی بہو جن سوائچ پارٹی یا کانگریس اس لیے بہت بڑا سوال نہیں ہے کیونکہ یہ میرے میرے پریوار پر میرے لوگوں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مقدمے دائر کیے ہیں ان میں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے میرے اپنے اپنے لوگوں کا بڑا کنٹریویشن ہے اور اس مالک سے دعا ہے کہ انہیں صدبدی آئے آپ اشاروں میں صد چیز کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا انداز بیان جو ہے وہ بالکل جدہ ہوتا ہے لیکن سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تکلیف اور جس ستائیس مہنے کی پیڑا سے آپ گجرے ہیں اور جو ایک پارٹی ہوتی ہے دیکھیں ایک ماباپ کے طور پر پارٹی ہوتی آدم بھائی اس پارٹی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے چالیس برسوں تک سلکبر لیکن سنا لیکن سنا یہ ہے کہ محبوبہ کے کہنے پر کسی نے اپنی ماں کا دل نکال لیا تھا اور وہ دل نکال کر جب محبوبہ کی طرف بڑھ گیا ٹھوکر لگی اور دل کے ساتھ گر گیا تو ماں کے دل سے آواز آئی تھی بیٹے تیرے چوٹ سے نہیں لگی تو کتنے سا کچھ ہونے پر بھی معاف کرنے کو تیار ہے نہیں میں خطاوار مانتا ہی نہیں ہوں میں خطاوار مانتا ہی نہیں ہوں تو میں معاف کس چیز کے لیے کروں میرے لیے جس نے جتنا کیا اس کا شکریہ جس نے نہیں کیا اس کا بھی شکریہ کس نے کتنا کیا آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے اکلے شیادہ کے لیے چھے گھنٹے بعد آتا ہے وہ پورے دیس نے ٹویٹ کیے خوشیاں منائی شیپالی آدف صاحب نے ملاقات کی لیکن اکلے شیادہ کے ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں میری طبیعہ ٹھیک آدمی کپل سکل صاحب نے آپ کی وقالت کی سپریم کورڈ میں سپریم میرے پاس تقریباً ساڑھے تین سال سے کوئی موبائل نہیں ہے اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں موبائل چلانا بھی بھول گیا آدمی کپل سپل صاحب نے آپ کی وقالت کی کہ ازمہ آپ ہوں کا پارٹی کا شکریہ آدھا کریں گے میں کپل سپل صاحب کا تو شکریہ بہت چھوٹا شرد ہے بہت چھوٹا شرد ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے جو سلوک رہا ہے اس کا شکریہ آدھا کر سکوں لیکن ہا سپریم کورٹ کے بارے میں ضروری کہنا چاہوں گا کہ ویدھاتا نے جو انہیں طاقت دی اور جو پاورز ڈیلیگیٹ کی انہوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ اس کا استعمال کیا اور جب تک ایسے ججز ہندوستان میں باقی ہیں کم سے کم ہماری جسے جس پر دیش کا پورا دیان باپی مسجد پر آپ پر کیا کہنا ہے باپی مسجد کے بار دیان باپی مسجد پر جو کیس چل رہے ہیں لگا تار سکریم کورٹ پر اور بنار سکوٹ میں کی مسجد پر شبلنگ ملا ہے اور جو ایک دیوار ہے پوری مسجد تو سکرانی کی بھی آجی کا بارہ نسی کورٹ پر ڈالی رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا فرق ہے دونوں چیزوں میں بابری مسجد مومنٹ اور بابری مسجد کے کیسز بہت لمبے عرصے تک چلے لوکل کورٹس میں چلے بائیس بٹا تیز دسمبر انیس سو نمچاس کے رات جب ایس ڈی ایم کا ایک آڈو پاس ہوا اس کے بعد سے لے کر ڈیمولیشن تک یا یوں کہیے کہ جب سپریم کورٹ کے چیو جسٹس صاحب کی بینچ کا فیصلہ آیا اس سقت تک کئی دہائیاں گزر گئیں لیکن جن مساجد کا ذکر آپ کر رہی ہیں ان کی مقدموں کی سپیڈ لوکل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک چند دنوں میں تیہ ہو گئی ہے لہٰذا میں کیونکہ خود بھی وقالت کا اسٹرنٹ ہونے کے ناتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس اسٹیج پر نہ صرف یہ کہ مجھے بلکہ کسی کو بھی اس اسٹیج پر کسی قسم کی رائے اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ اس سے ملک کا ماحول بھی خراب ہوگا اور انصاف پر سے لوگوں کا بھروسہ بھی متزلزل ہوگا یہ سوال شاید ابھی درست نہیں ہے آزم بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جوہر یونیورسٹنگ پر آنے کی وجہ سے آپ پر یہ سب کیسے لائیں گے ہاں دیکھئے میرے اوپر ایک مقدمہ قائم ہوا تھا جب میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو کلیکٹر اور اس پی کی کرسی پر پیٹھا دیا لیکن میرا بچہ کہاں ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے یہ میں نہیں جانتا لہٰذا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میرا بچہ یعنی کمزوروں کا بچہ کلیکٹر اور اس پی نہ بن سکے کوئی ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جائے نرس بن جائے کلرک بن جائے چپراسی بن جائے لیکن آج کے حالات میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جو بھی سزا مل رہی ہے ان کے رائٹ آف ووٹ کی سزا مل رہی ہے وجہ یہ ہے کہ سارے راجنیتک دل یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سیاسی جماعتوں کے سمی کرانا خراب کر دیتے ہیں لہٰذا میں کیونکہ پرسن لابورڈ نے بھی اس ایشو کو لیا ہے جس کے بارے میں محترمہ ذکر کر رہی تھیں اور آپ اور بہت سے معاملات پر پرسن لابورڈ ہے ہمارے دیگر علماء ہیں ہمارے کئی سینٹرز ہیں جسے بریلی کا مرکز ہے مبارک پور میں ہے دیوبند میں ہے نہ دعا ہے ان سارے لوگوں سے میں کوشش کروں گا اس بار اس بادرے میں کہ ہم اس پر پیت سوچیں کہ کہیں یہ ووٹ تو ہماری بربادی کی وجہ نہیں ہے شاید آپ میرا مطلب سمجھ سکے ہوگے مسلم ووٹوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنائی جاتا میں نے کہا تو نہیں ایسا بلڈوزر کی جو راجنیتی چلائی گئی ہے خاص کر دیکھنا جائے کہ اس میں مسلمانوں کے کئی گھر اور دکانیں تونی تھے تو بلڈوزر کی راجنیتی پر آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے تو ویدان صبح میں کہا تھا ایک بار کہ صرف مسلمانوں پر قانون شریعت لاغو کر دیا جائے اگر اس کے ریزررٹس اچھی ہوں تو اور لوگ بھی سوچ لیں آج ریپ کے معاملے میں جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہی سزائیں اسلام بھی تجویز کرتا قاتل کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہی اسلام بھی کرتا ان کا بھی شکر گزار ہوں جن سے میں نہیں مل سکا ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بارے میں اچھی رائے بنائی اچھی رائے قائم کی اور وہ اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ میں شاید پہلا وہ بدنصیف شخص ہوں پورے چناؤں میں جسے مافیاں کی لسٹ میں نمبر ایک پر رہتا گیا پہلے میرا نام بعد میں انساری کا نام کیا نام ہے ان کا پورا مختار انساری کا نام اور تیسرا اتی قیمت کا تو میں آپ سے بھی اور سماش سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی گاڑی سے بھی آج تک کوئی نہیں ٹکرایا جس نے آج تک کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جس کے خلاف ایک تین سو تئیس کا کبھی مقدمہ قائم نہیں ہوا جس کے خلاف جل نگم میں جو میرے اوپر ریپورٹ ہوئی ایس آئی ٹی بیٹھی اس میں بھی غبن کا الزام یا رشوت لینے کا الزام نہیں ہے بس یہ ہے کہ میرا اثر سے کام ہوا کچھ مجھے جب بیل ملی ہے تو اس میں جج صاحب نے بیل میں کہا ہے کہ جس وقتی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اسے دو سال سے جیل میں کیسے رکھے ہوئے ہیں تو اور آپ کو معلوم ہوگا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بھی میں ان کا یقینا نحسان مند ہوں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک دو مقدمے تو صحیح ہو سکتے ہیں لیکن اسی مقدمے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتے ہیں ابھی تو بھئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو لڑوں گا نہیں اور صحت بھی میری ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں بہت بھاگ دور کر سکوں کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ جیل میں ہوا ہے وہ آپ کو ہماری شکل سے نظر آ رہا ہوگا اور سمجھ آج بھی یہ نہیں آتی کہ آگے آج کی سرکار کو یا سرکار کی جو پارٹی ہے اس کو ہم سے اتنی گھرڑا کی وجہ کیا ہے آج تک یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اب اسیمبلی میں سامنا ہوگا ہم بھائی پوچھیں گے اس گھرڑا کی وجہ کیوں کی جو بھی اسے سفیل کریں کم سے کم جانے کی کوشش کروں گا کچھ حاصل نہیں ہے میں بھائی سی آرڈنری قیدی تھا کچھی دال کے پانی سے روٹی ملتی تھی کھانے کے دالنی ہوتی تھی سرک پانی ہوتی شکریہ شکریہ شکریہ